بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرثلین وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاتحرین ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ آمادگیہ ظہور آنلین کلاسز کے جانب سے دوسرے مہینے کے پہلے ہفتے کا آج ہمارا پانچوہ درس ہے اور آج کا دن جمعہ کا دن ہے جو کہ مخصوص ہے ہمارے وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجو شریف سے لہٰذا اسی سبب ہمارا آج کا درس بھی منصوب ہے امام سے آج یہ مارے خطر امام زمانہ کا پانچوہ درس ہے اور ہم نے کزشتہ درس میں جو گفتگو شروع کی تھی وہ بتایا تھا کہ ہر درس میں انشاءاللہ امام کے دو نام دو لقب آپ کی خدمت میں پیش کر جائیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ امام کو اس لقب کے ساتھ میں کیوں یاد کیا جاتا ہے تو آج ہم جن دو لقب کی متعلق افتگو کریں گے سب سے پہلا لقب ہے مہدی جو امام زمانہ کا سب سے مشہور لقب ہے یعنی یہ وہ لقب ہے جس کے ذریعے سے اکثر و بیشتر ہم امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں اور بچپن میں بھی جب ہمیں اماموں کے نام سکھائے جاتے ہیں تو یہ امام زمانہ کا نام ہمیں ضرور یاد کرائی جاتا ہے لیکن جب ہم یہ تلاش کرنے نکلتے ہیں کہ کیوں امام کو مہدی کہا جاتا ہے مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ مہدی کے دو طرح سے مطلب بیان کی گئے ہیں ایک مہدی یعنی اسم فاقل بھی ہے اور مہدی کا مطلب اسم مفعول بھی ہے مہدی بنا ہے ہدایت سے اسم فائل یعنی مہدی ہدایت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اسم مفعول یعنی مہدی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی ہدایت ہو چکی ہو یا جو ہدایت پا چکا ہو دونوں وجہوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں امام کو مہدی کہتے ہیں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی امام زمانہ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو امر مخفی کی طرف وہ آن کر ہدایت کریں گے یعنی مہدی یعنی ہدایت کرنے والا ایسے امور کے جو امام کے آنے سے پہلے لوگوں سے پوشیدہ ہوں گے ان امور کی طرف بھی امام زمانہ آ کر لوگوں کو ہدایت کریں گے یعنی بہت سے امور ایسے ہیں بہت سے احکام ایسے ہیں جو پوری طریقے سے لوگوں کے سامنے ابھی نہیں آئے ہیں جہازہ وہ مکمل طور پر کب آئیں گے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے اور امام زمانہ ان کے طرف رہنمائی کریں گے اور دوسرا جو مہدی کا مطلب ہے وہ کہ جو ہدایت پا چکا ہو یہ اگر لقب امام زمانہ کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ مہدی یعنی ہدایت پایا ہوا یا وہ جسے ہدایت مل چکی ہو یعنی وہ اس دنیا میں آنے کے بعد میں ہدایت نہیں پائے گا بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا کی جانب سے ہدایت پا چکا ہے اور یہ اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو ہمارے ہر نبی اور ہر امام کی شان یہی ہوتی ہے کہ خدا کی جانب سے ہدایت پا کے آتے ہیں جیسا کہ ارشاد باریہ تعالیٰ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللمن قرآن خلق الانسان اللمہ البیان وہ رحمن ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو پیدا کیا اور یہاں مزداد آئمہ اور انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں سے ہدایت پا کر آتے ہیں دنیا میں انہیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لفظ مہدی کے مطالق دو نظر یہ تھے پہلا اسم فائل یعنی ہدایت کرنے والا دوسرا اسم مفقول یعنی جو ہدایت پا چکا ہو دوسرا نام منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جائے منتظر یہ بھی ایک امام کا لقب ہے اور مشہور لقب ہے اور منتظر کے معنی اگر ہم دیکھیں کہ کیوں امام کو منتظر کہتے ہیں تو یہ تو روشن ہے اور تقریباً سب ہی اس کے جواب سے واقف ہوں گے کیونکہ امام زمانہ کا تمام عالم اسلام انتظار کر رہا ہے بلکہ فقط عالم اسلام نہیں امام زمانہ کا تمام عالم انسانیت انتظار کر رہی ہے امام زمانہ کا اور نام کے ذریعے سے ان کا انتظار کرے ہیں لیکن ہر کوئی منتظر ہے منتظر ہے ایک منجی کا ہر ہم سب منتظر ہیں اور امام زمانہ منتظر ہے یعنی وہ جس کا انتظار کیا جائے ہم نے ایک بجشتہ درس میں امام زمانہ کا اجمالی تعرف کر آیا تھا امام زمانہ کا جو ہے یعنی نام اور ولادت اور ولادت کے وقت کے احوال امام زمانہ کی والدہ کا نام جب ہم امام زمانہ کی والدہ کے نام کے بارے میں جس جو کرتے ہیں تو ہمیں سب سے مشہور نام ملتا ہے نرجس خاتون یہ مشہور نام ہے لیکن فقط اور فقط یہی نام نہیں ہے جو امام زمانہ کی والدہ کہو اس کے علاوہ اور بھی نام ہے جو والد ہوئے ہیں جیسے ریحانہ جیسے سوسن سیقل یہ تین نام اور ہیں جو روایت میں والد ہوئے ہیں یہ چار نام آپ کی خدمت میں پیش کیے نرجس، ریحانہ، سوسن اور سقیل یہ چار نام ہیں اگر پوچھا جائے کہ کیوں کسرت بیان کی گئی ہے کیوں ایک نام بیان نہیں کیا گیا کئی نام بیان کیے گئے اس کے بیچے وہی فلسفہ ہے تاکہ لوگ پہچان نہ پائے کہ امام زمانہ کو متولد کرنے والی امام زمانہ کو پیدا کرنے والی عورت کون ہے امام زمانہ کی والدہ کون ہے تاکہ امام زمانہ کی ولادت مغفی رہے لوگوں سے لہٰذا یہ کسرت اسماء جو ہے اسی لیے یہاں پر شاید استعمال ہوئے ہوں اور اتنے نام امام زمانہ کی والدہ کے وارد ہوئے ہوں لیکن امام زمانہ کی والدہ کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے جیسے اور بہت سے خوادین ہیں خاندان عظمت و طہرت کی جنہیں احترام دیا جاتا ہے جن کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں لیکن ان میں اکثر وہ خوادین ہیں جو اس خاندان میں پیدا ہوئی ہیں اور اس خاندان میں تربیت پائی ہے انہوں نے چاہے وہ جناب زینابِ کبرا کی ذات ہو چاہے وہ جنابِ معصومِ حکم کی ذات ہو لیکن انہی کے درمیان کچھ خوادین ایسی بھی بافضیلت ہیں کہ جو ان کے درمیان تو نہیں تھی باہر سے آئی ہیں مگر پھر بھی ان کو فضیلت ملی ہے اور انہوں نے فضیلت میں اپنا ایک خاص اور منفرد مقام بنایا ہے جن میں ایک نام جنابِ نرچس کا ہے جنابِ انگریس کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں وہ بڑا عجیب و غریب ہے یعنی جنابِ نرچس کا جنابِ نرچس کا روم سے بغداد تک آنا اور بغداد سے سامرہ تک آنا یہ واقعاً پروردگارِ عالم کی طرف سے ایک انتظام تھا کہ کس طریقے سے خدا نے انتظام کیا اور یہ بی بی ایک خاص مقصد کے لیے آمادہ ہوئی اور روم سے نکل کر بغداد اور بغداد سے نکل کر سامرہ میں آئی ہے اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے جنابِ نرچس علیہ السلام خود یہاں میں زمانہ کی والدہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور خود اس فضیلت سے کنار کر کے اگر خود ان کے مقام کو دیکھا جائے تو وہ بھی بڑا عظیم مقام ہے لہٰذا جنابِ نرچس کے بارے میں کچھ خواب بیان کی گئے ہیں یعنی جنابِ نرچس نے کچھ خواب دیکھے اپنے بچپنے میں یا اسلام میں آنے سے پہلے یا امامِ عسکری کے گھر آنے سے پہلے کچھ خواب دیکھے جب یہ اپنے والد کے گھر میں تھی جنابِ نرچس کا باپ جو تھا ان کے والد جو تھے وہ روم کے بادشاہ تھے یہ بادشاہ روم کی شہزادی تھی جنابِ نرچس اور ان کا سلسلہِ نصب ملتا تھا حضرتِ عیسیٰ کے ہواری جنابِ شمعون سے یعنی یہ سلسلہِ نصب کے اعتوار سے بھی فضیلت رکھتی تھی جنابِ شمعون سے ان کا سلسلہِ نصب ملتا تھا لہذا خواب دیکھتی ہیں سب سے پہلے میں نے جو تلاش کیا ہے تو بہت سے علماء نے اس کو بیان کیا ہے نقل کیا ہے لکھا ہے اور اپنی تقریروں میں بھی ان خوابوں کا ذکر کیا ہے اور خود بحار الانوار میں اس کا ذکر آیا ہے اور علماء نے الگ الگ ریفرینس کے ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے لہذا مختلف علماء کی زبانی ہم نے سنا ہے اپنے اساتحہ کی بھی زبانی اس واقعے کو سنا ہے کہ جنابِ امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو حکم دیتے ہیں کچھ پیسہ دیتے ہیں اور ایک نامہ دیتے ہیں لکھ کے اور کہتے ہیں کہ جاؤ اور اس اس خصوصیت کے ساتھ پہ تمہیں کوئی کنیس ملے اس کو خرید کر لے کر آؤ وہ تمہارے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوگی مگر جب تم اس کو یہ نامہ دکھاؤ گے تب وہ تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ ہو جائیں گی جیازہ یہ امام کا شاگرد ہے امام کا صاحبی بخزات کے بازار میں آتا ہے اور امامِ اسکری نے جن خصوصیات کے ساتھ وہ کنیس معارفی کرائی ہوتی ان خصوصیاتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی نگاہ جنابِ نرجس خاتون پچا کے رکھتی ہے اب یہ جنابِ نرجس خاتون کو خریدنے کے لیے معاملہ کرتا ہے مگر جنابِ نرجس خاتون جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی مگر جیسے ہی یہ امام کا صحابی وہ خط امام کا دکھاتا ہے امامِ علی نقی علیہ السلام کا امامِ علی نقی نے صحابی کو بھیجا تھا جیسے ہی امامِ علی نقی کا خط دکھاتا ہے ویسے وہ خط کو لیتی ہے آنکھوں سے لگاتی ہے چونتی ہیں اور اس کے بعد میں جنابِ نرجس اس شخص کے ساتھ میں صحابی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے راستے میں بڑا احترام سے اس خط کو بار بار پڑتی ہیں بار بار چونتی ہیں آنکھوں سے لگاتی ہیں تو یہ صحابی پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اس کے خط کو اتنا احترام دے رہے ہو کہ جس کو تم پہچانتی نہیں ہو تو جنابِ نرجس جواب دیتی ہے کہ تمہیں کیا مارو تمہیں کیا مارو میں اس کو پہچانتی ہوں یا نہیں پہچانتی اب جنابِ نرجس اپنے خواب کو اس شخص سے بیان کر دی کہتی ہے کہ جب میں تیرہ سال کی تھی تو میرے بابا نے میرے نکاح کو میرا نکاح کسی اور سے تے کیا یہ رسمِ نکاح برگزار ہونے والا تھا نکاح ہونے والا تھا کہ ایک زلزلہ آیا اور سارا مہن جو ہے وہ تہس نہس ہو گیا لہٰذا یہ نکاح نہیں ہو پایا میرا کبھی بھی دل نہیں تھا کہ میں نکاح کروں اور میں نہیں چاہتی تھی میری توجہ ایک خاص جہد کی طرف تھی اور اس جہد کی وجہ کیا تھی ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں حضرتِ زہرہ صلی اللہ علیہہ جنابِ مریم صلی اللہ علیہہ تشریف لائی ہیں اور انہوں نے مجھے کرمہ پڑھایا اور کہا کہ میں ہم تمہیں اسلام میں دعوت دیتے ہیں آؤ کیونکہ تمہیں ایک بہت اہم اور بہت خاص ایک مقصد کو انچان دے رہا ہے تمہارا مقصد اور تمہاری ذمہ داری بڑی اہم ہے لہذا اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ یہ پہلا خواب دوسرا خواب جو بیان کرتی ہے کہ میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جو ممبر پر تشریف فرمائے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنے ایک بیٹے گیاروے بیٹے کی جو ہے زوجیت میں دے دیا یعنی باقاعدت طور پر میرے نکاح کا جو ہے وہاں اعلان ہوا اور اس کے بعد تیسرے خواب بیان کرتی ہے کہ تیسرے خواب مجھے یہ آیا کہ تیسرے خواب میں میں نے کسی شخص کو دیکھا نورانی اور وہ کہتا ہے کہ جب روم پر حملہ ہو اور تمہارے باپ کو شکست حاصل ہو جائے تو تم جان بچانے کے لئے اس طرف مت بھاگنا اس طرف مت جانا کہ جہاں شہزادیاں جایا کرتی ہیں بلکہ کنیزوں کی طرف چلی جانا اور پوشیدہ طور پر تم کنیزوں میں شامل ہو جانا کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ تم کنیز ہو یا شہزادی ہو یعنی شہزادے چہاں شہزادیاں جاتی وہاں نہ جانا بلکہ کنیزوں میں شامل ہو جانا پھر میں کنیزوں میں شامل ہو گئی اور مجھ کو اسی خواب میں معارفی کی گئی تھی کہ کنیزوں میں شامل ہونے کے بعد میں جب تمہیں بیچنے کے لئے لائے جائے تو کسی کے ساتھ نہ جانا بلکہ ہماری طرف سے کوئی شخص آئے گا جس کے پاس ہمارا نامہ ہوگا ہمارا خط ہوگا فقط اچھی کے ساتھ آپ کو جانا ہے لہٰذا آج تک میں اسی خط کا انتظار کر رہی تھی آج جب آپ اس خط کو لے کے آئے ہو میرا زندگی کا وہ حدہ پورا ہوا کہ جس کا انتظار میں برسوں سے کر رہی تھی یہ کمار جنب اینراجیس خاتون کو حاصل ہے اس کے بعد جنب اینراجیس خاتون آتی ہے پہنچتی ہے جنب امام نقی کی خدمت میں امام نقی جنب حکیم خاتون کی خدمت میں بھیجتے ہیں کہ اس کی تربیت کرو اور ان کو دین اور اسلام سے آدھا کرو جنب علی نقی جنب حکیم خاتون کی حوالے کرتے ہیں جنب حکیم خاتون تربیت کرتے ہیں پھر امام نقی اپنے بیٹے امام عسکری سے جنب اینراجیس کا نکاح کرتے ہیں اور یہ خوبصورت نکاح جو ہے اس وقت تو ہوتا ہے اور پھر امام زمانہ اجلالہ تعالی فردو شریف کی ولادت ہوتی ہے دیکھیں آپ امام کی ولادت کے لیے کس طریقے سے خدا نے انتظام کیا ہے یعنی بڑی باعظمت خاتون کا نام ہے جنب نراجیس خاتون اور علیہ مانے بہت کرامتیں جنب نراجیس خاتون سے نقل کی ہیں یعنی ایک ایسی خاتون اہل بیت نکھلانے کی کہ جس کے توصل کے ذریعے سے لوگوں کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے بڑے بڑے مسئلے حل ہو گئے میں سن رہا تھا ایک بزرگ آلی و دین آیت اللہ مجتہدی تہرانی کی تقریر جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے استاد نے بیان کیا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشانی ہو جنب نراجیس خاتون سے توصل کرنا اور پھر خدا سے اس پریشانی کے حل کو خدا سے دعا کرنا جنب نراجیس خاتون کے وسیلے سے یہ جنب مجتہدی تہرانی کہتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں نصیحت کی جنب نراجیس خاتون کے وسیلے سے خدا سے دعا کرو خدا تمہاری مشکلات کو حل کرے گا تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا اور کہتے ہیں میں نے اس کو اسی طریقے سے کسی تقریر میں اپنے بیان کیا کسی مجلس میں پڑھا میں نے پڑھ دیا اس کے بعد میں ایک مدد کے بعد ایک شخص آتا ہے میری خدمت میں میرے پاس اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ قبلہ بہت آپ کا شکر گزار ہوں آپ کی وجہ سے میرا بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ میری وجہ سے کونسا مسئلہ ہوگی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے خواب بیان کیا تھا آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل ہو جنب نراجیس خاتون سے توصول کرنا اور آپ نے بتایا بھی کہ کس طریقے سے توصول کیا جائے طریقہ یہ ہو وصلہ ایک قرآن پڑھ کے آپ نراجیس خاتون کو ہدیہ کریں ایک قرآن پڑھ کے تو کہتا ہے میں نے ایک مکمل قرآن کی تلاوت کی پورے قرآن کو پڑھ کے جناب نراجیس خاتون کو ہدیہ کیا اور پھر خدا سے دعا کی پروردگار نراجیس خاتون کے وسیلے سے تجھے نراجیس خاتون کا واسطہ مجھے اولاد ندین آتا فرما میری اولاد نہیں ہی تھی میں نے اولاد کیلئے دعا کی وہ کہتا ہے ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ پروردگار عالم نے مجھے دولت آلاز سے نواز دیا ہے مشتہدی تیرانی کہتا ہے خود ہم نے اس کے واقعے کو بھی سنا اپنی زندگی میں بھی اس کا تجربہ دیکھا کیوں کیونکہ جب آپ کے امام وقت امام زمانہ ہے اور ایک بچے کو اپنے ماں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے تو امام وقت کو اپنی والدہ سے کتنی محبت ہوتی ہوگی وہی وقت کا امام اگر دیکھے گا کہ آپ نے کوئی چیز ہدیہ کی ہے اس کی والدہ کے لیے تو جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو بدلے میں اس کی طرف سے بھی گفٹ ملتا ہے لہٰذا جب وہ امام وقت کے امام دیکھیں گے کہ آپ نے ان کی والدہ کو کچھ تحفہ پیش کیا ہے بدلے میں وہ آپ کی پشکلات کو حل نہیں کریں گے کیا بدلے میں وہ آپ کی پریشانی کو دور نہیں کریں گے لہٰذا اس طریقے سے بھی توصل کر کے دے جناب نرجیس خاتون سے یہ جناب نرجیس خاتون علیہ السلام کی بارے میں کچھ علمی نقاط تھے جو آپ کی خدمت پر بیان کی گئے جو تاریخ میں آئے ہیں ہم نے گزشتہ حلطے بیان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ جناب نرجیس خاتون کے بارے میں مفصل گفتگو کریں گے اور اس کے بعد میں ہم نے جو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں الالو اسباب بتائے تھے غیبت میں جانے کے کہ امام غیبت میں کیوں گئے ہیں اس میں سے پہلا سبب ہم نے بتایا تھا غیبت میں جانے کا تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو سکے آزمائش انسان کی آزمائش اور ہم نے آزمائش پر جو ہے مختصر سے روشنی ڈالی تھی یہ آزمائش دو طریقے سے ہو سکتی ہیں یا تو خود غیبت کے حوالے سے آزمائش یا غیبت میں شیعوں پر پڑھنے والی سختیوں کے حوالے سے آزمائش غیبت کے حوالے سے آزمائش کیا کہ اتنی تولانی غیبت ہوگی ہمارے شیعہ ایمان پر باقی رہتے ہیں یا نہیں ہمارے شیعہ کوئی عقید پختہ رہتے ہیں یا نہیں ایک یہ آزمائش دوسری اس غیبت میں شیعوں پر سختیوں کے تہاں ٹوٹیں گے ترہ تہاں کی مشکلات آئیں گی ان سختیوں میں ہمارے شیعہ سبر کرتے ہیں یا نہیں یہ دو طریقے کی آزمائش ہمارے سامنے امام زمانہ کی غیبت کے ذریعے سے ہیں پرورتگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آزمائش میں صبر کر سکے اور امام کے سچے اور اچھے جانشین نائب اور امام کے سپاہی بن سکے دوسری دوسری وجہ جو ہے امام کی غیبت مجانے کی حفظ جان یعنی مقصود یہ بھی تھا کہ امام کی جان کی حفاظت ہو جائے کیونکہ ماحول ایسا تھا کہ نسل امامت کو منقدے کیا جا رہا تھا اور پوری باطل کی کوشش یہ تھی کہ امامت کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے لہٰذا جب امام حسن اسکریہ کے شہادت کے بعد میں امام زمانہ کی تلاش کی گئی پرورتگار عالم نے انہیں غیبت میں پوشیدہ کیا اسی لیے تاکہ ظالموں کے نظر سے بچ جائیں اور امام کی جان محفوظ ہو جائیں بہت سے طریقے ہیں جس طریقے سے پرورتگار اپنے نمائندوں کو محفوظ کرتا ہے جس میں سے ایک طریقہ غیبت بھی ہے غیبت کے ذریعے سے پرورتگار اپنے خاص نمائندے کو محفوظ کرتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے تب تک کے لیے جب تک اس کی ضرورت اس دنیا کو نہیں پڑتی یہ دوسری وجہ اور اس وجہ کو بیان کرنے کا سبب جناب زرارہ کی روایہ جناب زرارہ امام صادق علیہ السلام سے بیان کرتے کہ امام صادق سے پوچھا گیا کہ امام منتظر کون ہیں اور امام منتظر قیام سے پہلے غائب کیوں ہوں گے امام منتظر قیام سے پہلے غائب کیوں گے تو امام نے جواب دیا کہ کیونکہ ان کی جان خطرہ ہوگا یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں دوسرا سبب حفظ جان اور تیسرا سبب کہ ہر طریقے کی بیعت سے آزادی کیوں کیوں کیونکہ امام وقت نہ مجبوری میں اور نہ اختیار سے کسی تاغود کی بیعت نہیں کر سکتے یہ امام زمانہ کے حوالے سے جو بات کہی آتی ہے کہ مثلا بعض موقعوں پر امام حسن کو سرح کرنی پڑی بعض موقعوں پر مولا علی کو خاموش رہنا پڑا اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی قبول کرنی پڑی پرورتگار کی مسئلہ تھی مگر امام زمانہ کسی تاغود کے سامنے کسی بھی مسئلہ تھی بینا پر جو ہے وہ بیعت نہیں کریں گے تمام دنیا امام زمانہ کی بیعت کرے گی لہٰذا ایک یہ بھی تھا کہ امام زمانہ کو ایسا نمائندہ اپنا بنائے گا کہ جس کو چاہے مجبوری کے طور پر مسئلہ کی طور پر بھی کسی تاغود کی بیعت کرنے کی ضرورت نہ پڑے تمام زمانہ اس واحد شخص کی بیعت کرے اور اس کی بیعت میں اپنی زندگی کو گزارے اس کی وجہ بھی جناب محسین بن فضال کی روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی بیان کرتے ہیں امام رضا سے ان شیعوں کو دیکھ رہی ہے کہ جو امام حسر عسکری کی وفات اور شہادت کے بعد میں امام زمانہ کو تلاش کر رہے ہوں گے ان شیعوں کو دیکھ رہی ہیں مگر امام زمانہ ان کو نہیں ملے گے پوچھنے والے نے پوچھا کیوں امام نہیں ملیں گے کیوں غیبت میں چلے جائیں گے تو امام نے جواب دیا کہ اس لیے تاکہ جب شمشیر سے وہ قیام کرے جب اس دنیا میں وہ تشریف لائیں تو کسی کی بیعت ان کی گردن پڑنا ہو کسی کی بیعت ان کی گردن پڑنا ہو فقط ایک پرچم پوری دنیا میں لہ رہا ہے وہ اسلام کا وہ تحرید کا پرچم ہو یہ امام زمانہ کے غیبت میں جانے کے اسباب وہ علاہ دین اسباب ان پیان کے پہلا سبب آزمائش دوسرا سبب امام کی جان کی حفاظت اور تیزرا سبب کسی بھی قسم کے پیان امام زمانہ کی گردن پر نہ ہو جب امام زمانہ تشریف لائیں اور آج کے درس کی آخری بات ہم بیان کرتے ہیں جو متعلق ہے غیبت کبرا اور غیبت سورا سے جیسے ہم اور آپ آگاہ ہیں کہ امام غیبت میں گئے ہیں اور یہ غیبت دو طریقے سے برگزار ہوئی ہے دو طریقے سے یہ غیبت ہے ایک غیبت سورا یعنی چھوٹی غیبت اور ایک غیبت کبرا یعنی بڑی غیبت غیبت سورا دو سو ساٹھ ہجری سے یعنی امام حسن عسکری کی شہادت سے دو سو ساٹھ ہجری سے شروع ہوئی اور تیس سو انتیس ہجری تک اس کا ادامہ رہا غیبت سورا کا یعنی انتر سال سکسٹی نائن لیئر انتر سال غیبت سورا چلی ہے اس دوران امام کے نائب ہوا کرتے تھے جنہیں نواب خاص کہا جاتا تھا نواب عربہ یہ نواب عربہ اچھا غیبت سورا کی خصوصیت یہ ہے کہ امام سے غیبت سورا میں تعلق بلکل قد نہیں ہوا تھا بلکل امام سے تعلق نہیں ہوا تھا بلکہ کچھ خاص افراد امام نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں کس حالت میں فقط کچھ خاص لوگ ہوتے تھے یعنی ملاقات ہوتی تھی امام زمانہ سے اور وہ ملاقات چار لوگ ہیں جنہوں نے ملاقات کی جنہیں نواب عربہ کہا جاتا ہے لیکن غیبت قبرہ میں ملاقات قد ہو گئی اب امام زمانہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے اب وہ نواب عام جو ہیں یعنی وہ جو علماء جو دین اور اسلام میں اور فق میں جو ہے اتنے آگے ہوں کہ ان کی پیرون کی جاسے جنہیں خصوصیت بتائی گئی ہیں یعنی ہوا نس کے پیرون آدل ہوں دین کو مکمل طور پر دین قائم انہوں نے حاصل کیا عام ہے نائب عام یعنی نیامت عام جیسے آج ہمارے زمانے میں علماء مراج مراج امام زمانہ کے نائبین ہیں مگر یہ عام نائب ہیں لیکن اگر ملاقات کی بات کی جائے تو روایت کہتی ہے کہ ملاقات اس دور میں امام زمانہ سے ممکن نہیں قد ہے ملاقات وہ دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہو گا اس کے مطالق دو سوالوں کی جواب اپی خدمت میں حاضر کرنے ہے کراچی سے خواہر تاہیرہ کا سوال تھا کہ دو غیبت کی ضرورت کیوں پڑی کیوں ایک ہی غیبت امام زمانہ کی لی کافی نہ ہو بہت اہم سوال تھا اس کا جواب مختصر طور پر دیتے کیوں دو غیبت کی ضرورت پڑی پرورنگار ایک ہی غیبت رکھتا ہی ہمیں زمانہ غیبت میں چھلی گئے اور اب ضرور ہوگا لیکن دو غیبت ہوئی پہل غیبت صغرہ ہوئی پھر غیبت کبرہ اس کا سبب کیا تھا بہت اچھا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جو علماء نے دیا غیبت صغرہ اور غیبت کبرہ کیا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اکدم سے کسی خاص حالت کے لیے اور کسی خاص مقصد کے لیے فطرت انسان تیار نہیں ہوتی ہے اکدم سے کسی بھی چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے اور لوگوں پر ڈال دیا جائے تو خطرہ ہے کہ لوگ منحرف ہو جائیں اپنے عقید سے جہازہ پہلے غیبت صغرہ کے ذریعے سے لوگوں کو آمادہ کیا جائے گا اس عقیدے پر کہ غیبت امام زمانہ کے لیے ایک مفہوم رکھتی ہے غیبت بھی عقائد کا ایک حصہ ہے اور پھر مکمل طور پر غیبت کبرہ ہوتی یعنی غیبت صغرہ آمادگی ہے غیبت کبرہ کے لیے غیبت صغرہ میں لوگوں کو آمادہ کیا جارہ ہے تیار کیا جارہ لوگوں کے ذہنوں کو کہ ایک لمبی اور دولانی غیبت کے لیے لوگ آمادہ اور تیار ہو سکے پر غیبت کبرہ ہو تو لوگ ایک دم سے پریشان اور حیران نظر آئے کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا لہذا غیبت صغرہ کے ذریعے سے آمادہ کیا گیا ہے لوگوں کو غیبت کبرہ کے ہو طرف ایک وجہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے لہذا یہ تاکہ لوگوں کے ایمان متغید نہ ہو جائے لوگ دین سے نہ پھر جائے باطل اپناتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگ دم سے غیبت ڈال دی جائے اور باطل لوگوں کو بھومرہ کر دیں آمادگی ہے دوسرا سوال جو کیا تھا خواہد یشان دہلی سے ان کا سوال یہ تھا کہ کس طریقے سے نیابت آما اور نیابت خاصہ میں محمد زمانہ سے ملاقات ہے یعنی نائب خاص جو امام کیسے ملاقات کرتے تھے اور نائب آم کیسے ملاقات کرتے ہیں نائب خاص کے روایت ملتی ہے باقاعدہ انہیں معلوم ہوتا تھا کہ امام کس جنہ ملاقات جیسے ہم آج کے طور پر ملاقات کہہ سکتے ہوں یعنی میں کسی سے ملنے گیا اس کے سامنے بیٹھ کر میں اس سے گفتگو کی ہے ایسی ملاقات نائب آم کی امام زمانہ سے ہوتی تھی جو فقط چار لوگ ہوئے ہیں لیکن نائب خاص کی ہوتی تھی لیکن جو نائب عام ہیں آج علماء اور مراج فقہ ان کی اس طریقے سے ملاقات امام زمانہ سے نہیں یہ بلکل ظاہری ملاقات نہیں کیوں کیونکہ اگر یہ ہی ہو تو غیبت کفرہ کا مفہوم نہیں لیتا غیبت کفرہ کا مفہوم کیا ہے ملاقات ممکن نہیں ملاقات بلکل خط میں قط اجازت نہیں ہوتی کہ اس کو لوگوں میں ظاہر کرے لہٰذا جنہوں نے ملاقات کی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی ہے کہ ظاہر نہ کیا جائے کیوں کیونکہ یہ ایک مخفی ملاقات ہوتی تھی ایک سیکریٹ ملاقات ہوتی تھی اور عالم مکاشفے میں ہوتی تھی اور یہ جس حوالے سے ہوتی ہے آج بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم امام زمانہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہو سکتا ہے کسی طریقے سے امام زمانہ ہمارے سامنے آئیں لیکن اس ملاقات کا کمال یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا سامنے امام زمانہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں بھی تشریف لائے ہوں لیکن ملاقات کا کونسپٹ یہ ہی ہے کہ یہ ملاقات ویسے نہیں کہ حضوری ملاقات ہوتی ہیں یہ خاص قسم کی ملاقات ہے جس میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ملاقات ہوگئی لہٰذا یہ دو ملاقات آج نائب خاص کی کیسے ملاقات ہوتی تھی اور نائب عام کی ملاقات ہو سکتی ہے امام زمانہ ضرور ہدایت کرتے ہیں امام زمانہ ضرور ان تک لیکن یہ جو چیز کہی جاتی ہے کہ رابطہ امام زمانہ سے نہیں ایسی کوئی چیز نہیں یہ رابطہ اور یہ جو ملاقات تھی یہ غیبت سپرا میں تمام ہو چکری تھی ہاں اگر آج علم کے ذریعے سے کوئی اس مقام کو حاصل کرتا ہے تو کسی اور مکاشفہ میں یا اور کسی ذریعے سے امام زمانہ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایسی ملاقات جیسی غیبت تھی سپرا میں ہوتی تھی ایسی ملاقات نہیں ہوتی انشاء اللہ اسی طریقے سے اہم اور قابل غور گفت میں اگلے ہفتے بھی جاری رہے گی اور ہم آپ کے سوالات کے منتظر رہیں گے آپ اپنے سوالات بھیجے ہمیں کہ امام زمانہ کی بارے میں کیا آتا ہے کیا ایسی چیز ہے جو آپ جان نا چاہتے ہیں اور آپ کو بڑا پریشان کی ہوئے وہ چیز امام زمانہ کے حوالے سے آپ ہمیں اپنے سوال ارثال کریں انشاءاللہ درست کے آخر میں اس سوال کی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی آخر میں اس دعا کے ساتھ کے فروردگار ہمارے علم وعمل میں اضافہ کریں اور ہمیں امام کا سچا سپاہی بلنے کی توفیق تعالی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ